موسیقی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں چیلن نیوز میں نے ان سے بجارہ دیکھتے ہیں صبح کی دست تاجہ خبریں شردہ نے پلیس سے کہا تھا کہ افتاب مار ڈالے گا شردہ مرڈ کیس میں بدوار کو سب سے چوکانے والی جان کر ہی سامنے آئی شردہ نے افتاب کے ہنسک برطاب کے بارے میں دو سال پہلے ہی ممبئی فلیس میں شکایت کی تھی میڈے ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شردہ نے تیس محمد وجہ بیس کو ممبئی کے پال گھر فلیس کو ایک پتر لکھا تھا جس میں فلیس کو بتا تھا کہ اس کا لیو ان پارٹنر افتاب اسے مارتا پیٹتا ہے اگر وقت پر ایکشن نہیں دیا تو افتاب اسے دکڑے دکڑے کر ڈالے گا دعویٰ یہ ہے کیا جا رہا ہے کہ شردہ نے افتاب کے برطاب کے بارے میں اس کی فیملی کو بھی بتایا تھا لیکن انہوں نے کچھ نیکا میرا نام شردہ والکر ہے اور سبیس سال کے افتاب امین پونہ والا کی ریپورٹ کرنا چاہتی ہے وہ وجہ نگا کمپلیکس کے ریگل اپارٹمنٹ میں رہتا ہے وہ مجھ سے گالی کے لوچ اور مارپیٹ کرتا ہے اس نے میرا گلہ دبا کر جان سے مارنے کی کوشش کی اس نے مجھے دھمکا اور بلیک میل کیا اور وہ مجھے جان سے مارپیٹ کر دے گا اور فیک دے گا وہ میرے 6 مہینے سے مارپیٹ کر رہا ہے لیکن میں پریس سے اس کی شکیت کرنے کی ہمت نہیں جھوٹا پائی کیونکہ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا تھا راہل بولے بی جی بھی پہلے ڈر فیلاتی ہے پھر ہنسہ کاؤں گستان سے راہل گاندی کی بھار جوڑی آتا بدوار کمہ راز کے مدر پدیش پہنچی یاترہ کا پہلا پڑا برحان پور جلے کے بودھرالی گاہ میں ہے یہاں صبح 7 بجے راہل کی آرتے اتار کا سواگت کیا گیا بن جائے لوگ نتے ہوئے کلقہ رینہ نرین پروار نے ان کے سواگت میں لوگ نتے کی پرستودی دی ایم پی میں اپنے پہلے بھاشن میں ہی انہوں نے بھاشپا پر حملہ بولا کہا بی جی بھی پہلے ڈر فیلاتی ہے پھر ہنسہ ہندوستان میں کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ راہل کی کافیزہ صبح 6 بجے مہارات کے جلگاہ جاموت میں روانہ ہوا ایم پی میں یاتا ہے کہ شواب بودھرالی سے ہوئی ہے یہاں پہ مکہ منتری اور پردیش کاملنات نے سواگت کیا کہا بھارت جوڑو یاتا ہے کہ مدی پردیش کے سب سے زیادہ جن سمرتھن ملے گا یاترہ ساڑھے تین گھنڈے چل کر برحان پور پہنچی بنگال کے راجیہ پار ڈاکٹر آنند بوز کا شبت گرہن پچھے بنگال کے ویبکس کے نیتا سو ویندو ادھیکار راجیہ پار ڈاکٹر سی وی آنند بوز کے شبت گرہن میں نہیں گئے جس کی وجہ سمرو میں کیا گیا سیٹنگ اریجمنٹ تھا سو ویندو نے ٹویٹ کی سیریز میں بتایا ہے کہ انہیں ویدھائی کرشنا کلیانی اور ویس ویجید داس کے بغل میں بٹھایا گیا تھا جو بھاچپا کے ٹکٹ پر چنے گئے تھے لیکن بعد ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے اتنا ہی نہیں انہوں نے ممتہ بنرجی کو بھارت میں پیدا ہوا سب سے مہن منہوس نیتا قرار دیا نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق سو ویندو سی ایم پر حملوار ہوتے ہوئے بولے وہ ممتہ بنرجی بھارت میں پیدا ہوئے اب تک کی سب سے گھٹی آراز نیتا ہے جو شمناک طریقے ستہ پر کابیس ہو گئی اگر وہ یہ سوچ کر خوش ہے تو ان کی یہ رن نیتی مجھے پریشان کرے گی تو وہ مرکھوں کے سوارگ میں رہے رہی ہیں لیکن میں ان کی طرح نہیں ہوں بلکہ میں اپنی گریمہ کے لیے جاگ رکھوں ایک پریس کانفریس میں سو بیندو نے آئیوجن ستھل کے فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہے گی سمرو میں شامل نہیں ہوں گا کیونکہ میرے لیے اپتی جنگ لوگوں کے بھگل میں بیٹھنا سمبب نہیں ہے اس کے لیے انہوں نے سیئے ممتہ بنرجی کو جیمدہ ٹھہرائے ساتھ ہی یہ بھی کہے گی سوچنا اور سانسکریتک بھی بھاگ کے پربھاری منتری نے ممتہ کی اچھا گینوسہ بیٹھنے کی ویبیستہ کی انجن خراب ہونے سے اچانک بند ہوئی ٹرین مہاراس کے گوندیا سے چندرپور کے بالا شاہ تک چلنے والی ٹرین منگلوار کو چلتے چلتے اچانک بند ہوگی بتا جا رہے کہ ٹرین چندرپور جلے کے چاندہ فورٹ ریلوے شیشن فردھفیر قریب چار بجے انجن میں ایک حرابی کے چلتے بند ہو گئی تھی اس دوران یاتروں کو کافی پریشان ہوئی کئی گھنٹوں تک کا انتظار کرنے کے بعد بھی جب ٹرین کا انجن ٹھیک نہیں ہوا تو یاتروں کو مجبورن پیدل ہی ریلوے روٹ سے جانا بڑا کئی یاتروں نے ٹرین میں ہی انتظار کی یاتروں کے پیدل سفر کا ویڈیو بھی سامنے آئے ویڈیو میں جو علاقے دکھ رہے ہیں یہ چندرپور کا جنگل والا علاقہ ہے جو کافی خطرنا کہ یہاں آئے دن باگ بھالو تیندو کے حملے حملوں میں انسانوں کی موت کی خبر آتے رہتی ہے ایسے میں جنگلی علاقوں میں ٹرین کا اچانک سے بند ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے ویڈیو میں دکھ رہے ہیں کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یاتروں کی جتھا ٹرین روٹ کے راہ سے پیدل جا رہے ہیں ٹرین بند ہونے کا پریشان ہوگا یاتروں نے یہ قدم اٹھائی یاتروں کا یہ قدم خدرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا پنجاب کے جیلوں میں ٹینشن بنے منی موبائل پنجاب کی جیلوں میں منی موبائل جیل پرشاشن کے لیے بڑی صرف دردی بنے ہوئے یہ چائنیز فون جیل میں بند کہدیو تک آسانی سے پہنچ جاتے موبائل سمانے ویکتی کی انگلی سے بھی چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں کہدیو سے برامل موبائل فون میں سے ستر فیصدی ایک خاص برینڈ کے چھوڑے کے منی فون ہے انہی فون کے استعمال کر کے جیل میں ڈرگ ریکٹ تک شہروں میں چلا جاتے ہیں یہ فون پیشی پر آنے کے سامنے کہدیو تک پہنچ جاتے ہیں جیل ادھیکاریو کے انوستہ کہدی موبائل فون کو اپنے نیزے انگوں میں چھپا کے تذکری کرتے ہیں کبھی کبھی تین موبائل فون تک بیرکو میں آ جاتے ہیں پچھل چھ مہینوں میں راجے کے جیلوں میں بند کہہ دیو سے قریب چار ہزار موبائل فون برامت کیے گئے لوجہانہ شنڈر جیل کے سوپر ری ٹینڈیڈ سیف راسنگ نندگر میں کہا ہے کہ مینی موبائل فون کی لمبائی ساتھ سینٹی میٹر سے کم چوڑائی تین سینٹی میٹر سے موبائل فون اکار میں اتنا چھوٹا ہے کہ جب جیل کرم چاری اوچک نیشن کرتے تھے تو کہہ دی اسے دیواروز کی دراروں میں چھپا دیتے تھے کہ جاتر مینی موبائل کے چوڑے کمپنی کے ہی سامنے آ رہے ہیں بھگوڑے آتنگی داؤد نیرچی موڈی کو ماننے کی ساج پردھام منتی نیر موڈی کی جان کا خطرہ ہے سوطروں سے ملی جانکاری کے مطالب مومبائی پلیز کو ایک وارسپ میسز ملا ہے جس میں کہہ کی بھگوڑے آتنگی داؤد ابراہیم نے پی ایم کو ماننے کی ساجس رچ ہوئی ہے ایسے اس میسز کے بعد سوطروں سے ایجنسے الیٹ ہو گئے جانکاری کے مطالب مومبائی ٹرائفک پلیز کے ہیلپ لائن نمبر پر یہ اوڈیو میسز سوما رات کو آ ہے اوڈیو میسز میں کہہ گئے کہ داؤد ابراہیم کے مستاق احمد اور مستاق نام کے دو آتنگیوں کو پردھار منتری موڈی کو ماننے کی ماننے کی سباہی دی گئی اس معاملے میں ورلی تھانے میں پیدرز کرائی گئے پلیز کی کرائیم برانچ نے میسز بھیجنے والی یوں وقت کی پہچان کر لے وہ کیرل کے ایک جویلی شاپ میں کام کر تھا اب وہ بنگال میں رہ رہے ہیں پردھار منتری نرین موڈی کو اسی سال اگست میں ہی جان سے ماننے کی دھمکی ملتی اس سمیں ایک ایمیل بھیجھ کر کہا گیا ہے کہ آتنگیوں سلیپر سیل میں شامل 20 لوگ پردھار منتری نرین موڈی کو ماننے کی لئے تیار ہیں ایمیل میں کہا گیا ہے کہ سلیپر سیل کے پاس 20 کلو ارڈی ایکس ایمیل بھیجنے والے نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے آتنگی وادیوں سے سمبند ایمیل میں کہا گیا ہے دو مہینے پہلے پہ جس سے دمک ہوئے سیاسی واد کے بعد پہلی بار اشو گھیلوت اور سچن پائلٹ کسی پارٹی میٹنگ کے ساتھ نظر آئے حال کی دونوں نتاو کے بھی تلخی صاف نظر آئی ہے گھیلوت اور پائلٹ نے آپس میں کوئی باجت نہیں کی دراصل راؤنگ گاندی کی بھاجو یادترہ کی راجسال میں تیاریو کو لے آج پارٹی کی سمیتی کی پہلی میٹنگ ہو رہے کانگرس وار روم میں ہوئی بیٹھک میں سمیتی کے تیتر سجدستر سامل ہے حال کی سبھی کی نظر آشو گھیلوت اور سچن پائلٹ پر ہی ہی ٹکی ہوئی ہے کانگرس کی بیٹھک میں گھیلوت اور پائلٹ کی کرسی کے بیس دوری تھی پائلٹ جہاں حری چودری کے بغل میں بیٹھے مہی آشو گھیلوت کے ایک اور جتین سنگھ اور دوسری اور پردیش آدھیک گووین سنگھ ڈوٹا سرہ بیٹھے تھے تی آر ایس ویدھائی نے سرکاری افسر کا کالر پکڑا تیل گھٹنا جوگو لمبا گھڑوار جلے کے گھڑوال کی ہے ویدھائی اس نے نراز ہو گئے کیونکہ انہیں ایک پروگرام میں دیری سے بلائے گئے تھا درسہ گھڑوار کی ایک سکول کا ادھگھاٹن ہونا تھا لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے جلہ پریشت کے ادھیاکس نے ایک سکول کا ادھگھاٹن کر دیا گھڑوال نے سکول کا ادھگھاٹن کرنے پریشت ادھیاک سریتا سے بدھاک نراز کی جاہری کرتے ہوئے سرکار گروہ سکول کے چھترے اور آرڈی نیٹر نے کچھ ٹپنی کر دی اور اس بات پہ بدھاک بھڑھا گئے موجود لوگوں نے شانت ہونے کے بعد بھارت جانت پارٹی نے بدھاک سے مافی کی مانگ کی ہے ٹی ٹونڈی رینکنگ میں سوریہ نمبر ون پر قائم ٹیم انڈیا کے سوریہ کمار یاد تاجہ آئی سی سی رینکنگ میں دنیا کے نمبر ون ٹی ٹونڈ بلیواج بنے ہوئے بچھلے ہفتے نقصان ہوا ان کی رینکنگ کے بارے میں آگے جانے پاکستان کے محمد ریزوان آٹ سو چھتیز ریٹنگ پوائن کے ساتھ دوسرے ستان پھر گیند باز رینکنگ شریلنگ کے وان آن ہن ہس رنگ نمبر ون پر ہے بنگلہ دیش شاکیب الخوسن دنیا کے نمبر ون سوریہ کمار یاد نیوزی لینڈ کے ٹی 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 بھی پیچھے چھوڑ دیں مامولی بزر بنی تو اس فلم کی کمائی دیکھ فلم پنڈٹ سے لے نورم آڈینس بھی حیران ہے فلم کی کمائی ایسے ہی بڑھتی رہی تو یہ جلد ہی رنگ بھی کپور کی فلم برحماس اور کمال حسن کی فلم وکرم کے لائف انیلیس تارن آدھر نے فلم کو لیٹ کلیکشن شیئر کرتے ہو اس بات کی جانکری دی ہے یہ تیس صبح کی دست آج خبر ایسی اپ ڈیٹس کلی بنے رہے ہمارے چینل کو لائک کریں کمیل کریں اور سبسکرائب کریں نہ بھولیں کمیل